لیکن ایک پاتھ اور تجزیہ دیں ایک ٹیم ہے پشاور ظلمی اس کے ایک اپتان ہے وہاہب ریاض اس کے کھلاڑی ان کا نام ہے امام الحق کیا بولا وہاہب نے ایک صحافی تو ہے وہ آپ کے ہم خیال تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی امام الحق صاحب خیر میں مزاق میں کہہ رہا ہوں صحافی برای نہ مان جائے بھئی میں مزاق میں نہیں بلوں گا لیکن وہاہب ریاض نے کہا ہے کہ امام الحق ہمارے اچھے کھلاڑی ہیں اور ایک بلے دن کی پرفارمنس کی بنیاد پر انہوں نے کا انتخاب غلط نہیں قرار دینا چاہیے اگر ان کا ریلیشن انزا مام الحق صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا یار یہ آپ نے ایک پروفیسٹل اپیننگ بھی تو سکتی جس سے آپ ڈسیگری کریں میں سیمپل سی میں سیدھی سی ایک بات کرتا ہوں کوئی غریب بچہ جس کا کوئی چاچا ماما تایا رشتدار کوئی کرکٹ میں نہ ہو نام نہ ہو اس کی سپورٹ کر کے بتا دو میں تالیاں بجا دو اتنے سارے کھلاڑی ہیں اس ملک میں نہیں ہیں تو آپ نے وہاب ریاض کی دل میں جھانتے دے لیا وہ امام الحق کے بیور میں بیان اس لیے دینا ہے کہ انزا مام الحق صاحب سے تالو ہاں تو بس ختم ہوگی بات اچھا مجھے ایک چیز بتا ہے انزا مام الحق صاحب جب چیف سلیکٹر سے ختم ہوئے ہیں کتنی کرکٹ کھیل چکا ہے امام ٹیس سے بھی باہر ہو گیا وندے بھی اس کو نہیں کھلاتے ٹی ٹوانٹی نہیں کھلاتے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں امام الحق آیا ہی امام الحق صاحب کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کوئی میں بھی کیا بولوں موہ سے کوئی نکل جائے کرکٹر نہیں ہے کہ وہ دو ڈھائی آزار موہ سے کیا کیا نکل رہا ہے دو ڈھائی آزار رن دو ڈھائی آزار رن دو موہ سے ٹیسٹک کرکٹ میں فورڈے میں رنز کر کے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی رائے غلط ہے تو رائے پر نظر اگر آپ کی رائے کوئی غلط نہیں ہے